نے بتایا تھا جو بندہ اس کو چالیس پن تالیس بار پڑھے رزق بے بہا مل جاتا ہے اس کے اندر بڑی طاقت اور تاثیر ہے یہ مخلوق کے کہے ہوئے بول ہیں جو خالق کو پسند آگئے اور اس کے خالق نے اس میں تاثیر ڈال دی ایک وہ بول ہیں جو خود خالق کے ہیں اور ایک وہ بول ہیں جو خالق کے پاس ہیں پر خالق نے اسے اپنے خاص کوڑوں میں رکھا ہوا ہے اور اللہ نے کہا بس تمہیں پتہ نہیں بس یہ چاند بول بولیں اور رزق بے بہا کاروبار میں رزق میں اللہ پاک اضافہ فرمائے گا اللہ پاک اضافہ بھی مدد فرمائے گا سکری جاب کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا آئیے دیکھیں وہ کون سا حمل ہے حضرت تارک محمود صاحب بتائیں گے آج اس ویڈیو کلیب میں تو باقی باتیں بعد میں کرتا ہے جلدی سے یہ ویڈیو دیکھنے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں جو میرے سبسکرائب اور ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ سپیشلی پر پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر یو ایس سے یوکے کے اندر اور پاکستان کے اندر ان کا شکریہ پچھلی ویڈیو پر میں نے کافی سے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جائیں اور حضرت صاحب کی نئے نئے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں رزق دولت نوکری کاروبار کے حوالے سے بہت پیاری پری ویڈیو اپلوڈ ہیں چینل پر اور عمل خوبصورت پیارے سے عمل بھی حضرت صاحب نے بتایا اور کوئی ایک عمل آپ ضرور کیا کریں تو کمنٹ باکست کھالی نہ چھوڑا کریں دوستو کمنٹ باکست اندر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کریں تو آئیے دیکھیں یہ ویڈیو لیٹس یہ شیر میں نے بتایا تھا جو بندہ اس کو چالیس پن تالیس بار پڑھے رزق بے بہا مل جاتا ہے اس شیر ہے فارسی کا ہر چند گناہم زیادہ دو بیرونست لطف و کرمت والے ازاں افزونست نمید مشوز رحمت تو ہرگز جرمم چو خصص فضلتو بچونت اشعار ہیں کشتگانے خنجرے تسلیم راہ ہر جہان از غیب جانے دیگر اشت یہ فارسی کا شیر ہے اس کے اندر بڑی طاقت اور تاثیر ہے یہ مخلوق کے کہے ہوئے بول ہیں جو خالق کو پسند آگئے اور اس کے خالق نے اس میں تاثیر ڈال دی ایک ہو بول ہے جو خود خالق کے ہیں اور ایک ہو بول ہے جو خالق کے پاس ہیں پر خالق نے اسے اپنے خاص کوڑوں میں رکھا ہوا ہے اور اللہ نے کہا بس تمہیں پتہ نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے تمہیں تمہارے کام چاہیے نا مخلوق کے شر سے بچنا ہی چاہیے نا تو ٹھیک ہے بس یہ بول بول دو میں تمہیں مخلوق کے شر سے بچا دوں گا وہ ڈسنے والی مخلوق ہے وہ چیرنے پھارنے والی پھنگارنے والی چنگھارنے والی وہ دیکھنے والی وہ سونگنے والی وہ کوئی مخلوق ہے میں بچا کے دکھاؤں گا اور اللہ بچاتا ہے ان حفاظت والے آمال کی برکت سے کیوں؟ اگر ہم نہتے نہ ہوتے تو اتنی ساری دعائیں ہمیں نہ ملتی تو کم یہ میرا شعبہ ہے مسنون دعائیں انس کو تلاش کرنا ان کے فضائل ان کے فوائد ان کے کمالات یہ میرا شعبہ ہے میں بعض وقت سوچتا ہوں قدم قدم میں صبح کی دعائیں اللہ کی حبیب سے ہیں صحیح روایت سے یہ ثابت شام کی یہ ثابت چلنے کی یہ ثابت بیت الخلاہ کی یہ ثابت کھانے کی یہ ثابت پینے کی یہ ثابت آئینہ دیکھنے کی یہ ثابت گھر کے اندر داخل ہونے کی یہ دعا ثابت گھر سے نکلنے کی یہ دعا ثابت کپڑا پہننے کی نیا کپڑا پہننے کی یہ دعا ثابت یہ ساری دعائیں ہیں کیوں ہیں اندر ایک آواز اٹھتی ہے اس لیے کہ تو بے سہارا اور بے آسرا ہے تجھے کسی حفاظت کی ضرورت ہے اور ہر دعا کے ساتھ رحمت والے فرشتے رب نے چوڑے ہوئے ہیں ہر دعا کے ساتھ برکت والے فرشتے رب نے چوڑے ہوئے ہیں اور ہر دعا کے ساتھ اللہ کی محمد اور اللہ کی ذات کا تعلق یہ چیزیں رب نے چوڑی ہوئی ہیں کہ آؤ بس تمہارا کام کہنا ہے بول بول نہ ہے تمہارے پاس یہ بول ہیں حرف ہیں لفظ ہیں باقی کیونکہ بول میرے ہیں اپنے بولوں کے میں خود لاج رکھوں گا تو دوستو حضرت طارق محمود صاحب نے چھوٹی سی دعا فارسی زبان میں بتائی چھوٹا سا یہ آپ نے عمل ہے یہ کرنا ہے اللہ پاک غیبی مدد فرمایا چچاند بول آپ نے بول لے ہیں اور چھوٹا سا عمل ہے اس کو آپ پڑھ لیں اللہ پاک غیبی مدد فرمایا حضرت صاحب بتا رہے ہیں یہ دعائیں ہیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں حضرت صاحب بتا رہے ہیں درود پاک کی برکت اور اس کا کمال دیکھیں درود شریف پڑھیں تو آجے دیکھتے ہیں یہ بھی ویڈیو اللہ کو دل دے دیں دل میں سکون ملے گا درود پاک ایسی ایک تصویح بھی شک پڑھیں سیادہ پڑھیں سبحان اللہ اور ایک تصویح ایسی ہو جس میں مدینہ والے کے احسانات کا استہزار آج سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح آج رات ایک تصویح تو ایسی پڑھ کے دیکھیں پڑھیں میرے مشورے سے وہ کیسے مجھے دیکھیں درود ایک تصویح ایسی ہو جس میں مدینہ والے کے احسانات کا پورا کا پورا احساس ہو امہ کا احسان استاد کا احسان فلا محسن کا احسان اس نے مجھے ڈوبتے سے بچایا اس کا احسان اس نے مجھے آگ سے بچایا اس نے احسان بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی اس نے مڑے بحفوظ ترکے سے نکال دیا اس کا احسان سب کے احسان لیکن جو میرے مدینے والے کا احسان ہے وہ کسی کا نہیں ہے ایک درود پاک ایس احسان کے جذبے کے ساتھ پڑھیں اور پھر اگلا احسان احسانات گناتے ہوئے ایک تصمیح پہ دو منٹ کی جگہ ہے دس منٹ لگ جائیں کوئی حرج نہیں لیکن ایک ایسے احسانات چن 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 کے اس انداز سے کریں اس احسان کی تصمیح دیکھیں اور اس درود پاک کے بعد پر پرسکون دین دیکھیں زندگی کا چین دیکھیں دل کی دنیا آباد دیکھیں بیماریوں سے اپنے آپ کو نکلتا دیکھیں رب کعبہ کی قسم اس ایک درود کی تصمیح سے آپ کے کرزے آپ کی مشکلیں آپ کی پریشانیاں آپ کے مسائل آپ کی شادیاں زندگی کے ناکامیاں سب ختم ہو جائیں گی ہم بڑے بڑے وزیفے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید شادیوں کے مسئلے کرزوں کے مسئلے ہمارے مقدمات کے مرسلے حل ہو جائیں گے ہمیں یقین نہیں ہے کہ درود پاک کے ذریعے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں درود پاک کے ذریعے میرے مدینے والا مل گیا تو بس رب مل گیا جب رب مل گیا تو کائنات میں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے درود کے ذریعے لیکن درود ایسا پڑھیں ایک تصمیح پڑھ لیں جسے ایک تصمیح کے اندر یہ کیفیت ہو جسے ایک تصمیح کے اندر یہ درد ہو جسے ایک تصمیح کے اندر یہ سوز اور ساز ہو جسے ایک تصمیح کے اندر یہ انداز اور کیفیات ہو ایک تصمیح تو ایسا پڑھ لیا کریں مخت نکال لیا کریں ایک طرف ہو جیا کریں دنیا کے مشغلوں سے ہٹ جائے کریں اور یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیح ہوتے ہیں ایک تسبیح ایسی ہو بس ایک تسبیح ایسی ہو جسے ایک تسبیح کے اندر یہ دردر یہ کیفیت ہو جسے ایک تسبیح کے اندر یہ انداز ہو کہ میرے سارے احسانات ایک طرف میری آقا مدینے والے کا احسان میں نہیں بھلا سکتا اس احسان کے اندر بس میری زندگی قربان میرا تن میرا من میرا چیمن میری زندگی سب قربان ہو جائے جیسے میں نے علمہ شمیر عمد عثمانی جو ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عظیم لیڈر جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہر آیا جنہوں نے قائد عظم کا جنازہ پڑھا وہ کہنے لگے ہم حج پہ گئے اور حج کے لیے جب گئے تو وہاں پہلے لوگ حج کے دنوں میں اپنے گھر خالی کر دیتے تھے مصافر و مہمانوں کے ٹھرانے کے لیے غربت عمومی تھی پھر اس سے سال کا خرچہ نکل آتا تھا ایک گھر کے ایک پورے پورشن میں ہمارا کافلہ رہا گھر کے اندر غربت تھی ہم اُنش گھر میں کھانے پینے کو دیتے رہتے تھے اچھا خاصا راشن لے کے تو کہنے لگے کہ ہم اُنش کو دے دے تھے ہم نے انہیں کہا کہ اپنے بچے ہمارے پاس بیجنے ہمارے بڑے شہیر میں بڑے بڑے یونیورسٹیوں جامعات ہیں بڑے بڑے ہم ان کو پڑھائیں گے سبحانہ الرحمن شلال عزیز صاحب بتا رہے ہیں کہ درود الشریف کی کتنی بھرکت ہے ایک تسبیح پڑھ کے تو دیکھیں تسبیح آپ رات کو پڑھیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کو یاد کر کے انچال آپ کے رزق میں کاروبار میں مشکل پریشانی ہے دور رزق کاروبار میں بھرکت ہے پڑھا کے پھر بھیج دیں گے ان کو روٹی بھی دیں گے لباس بھی دیں گے ان کو نظام کھانے کا جوتا ہر چیز دیں گے بڑے خوش ہوئے آخری وقت میں ہم آخری سلام پڑھنے کے لیے جب آئے الویدائی سلام آقا کی روزہ اتھر پہ ہم جانے لگے تو کہنے بچہ پوچھتا تھا آپ کے وہاں آپ کے ملک میں پھل ہوں گے پانی ہوگا فلان چیز ہوگی کہ لگہ ہم ہوگے ہوگے پوچھتے پوچھتے آخر روزہ اتھر کی طرف انگلی کر کے کہنے لگا یہ ہوگا اور ہم ڈوب گئے ہم ڈوب گئے اس کو کیا جواب دیتے کہ وہاں یہ نہیں ہوگا کہا ہماری انگلی اس نے چھڑوا دی دوستو حضرت طارق محمود صاحب نے ایک فارسی الفاظ کے شاعر بتائے وہ چند بول ہے وہ آپ پڑھ لیں اللہ پاک غیبی مدد روائے گا رزق حلال بے حساب اللہ پاک رزق بے حساب دے گا کارو بار اللہ پاک چلائے گا آپ کا نوکری نہیں ملی وہ بھی ملے گی کوئی بھی کوئی بھی مسئلہ ہے پریشانی ہے اللہ پاک حل کر دے گا صرف چند بول آپ نے پڑھنے ہیں ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ فارسی زبان کے چند احشار ہیں وہ آپ نے یاد کر لینا اور وہ پڑھتے رہنا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ لیں اس کو غور سے اور بار بار سنیں اور آپ کو یاد ہو جائے گا چند بار آپ پڑھیں دیکھ کر تو آپ کے یاد ہو جائے گا اور بہت خوبصورت اور پیارا عمل حضرت صاحب نے بتایا ہے یہ اور اس کے ساتھ درود شریف کی ایک تسبیح حضرت صاحب بتا رہے ہیں کہ رات کو پڑھیں اللہ پاک غیبی مدد فرمایا گا برکتیں مسکل پریشانییں دور اللہ پاک بہت زیادہ دے گا تو اس کو آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ احسانات کو یاد کر کے یہ تسبیح پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پر کتنے احسانات کی ہیں بے شک جدر دیکھے ہیں احسان ہی احسان ہے دیکھنے جس طرح حضرت صاحب نے بتایا ہے تو دوستو آپ نے یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے درو شریف کی رات کو سوتے ہوئے ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے تو کمال دیکھئے گا اس کے بعد دوستو میں امید کرتا ہوں وہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اتنا کے ششہ ویڈیو گلیپ دیکھنے کیلئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ابھی تک ویڈیو کو لائٹ شیئر نہیں کیا وہ بھی کالنے جو میرے سبسکرائبر ہیں ویورز ہیں ان کا اگین شکریہ آج لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ